حکومت عمران خان کے لونگ مارچ سے خوف زدہ کیوں ہے؟ ملک بھر میں کارکنان کی پکڑ دھکڑ بھی جاری ہے۔ عمران خان کا عدلیہ اور نیوٹرلز کو واضح پیغام کیا تحریک انصاف کے کارکنان تمام رکاوٹیں عبور کر کے اسلام آباد پہنچیں گے؟ اب بات ہوگی حکومت عمران خان کے لونگ مارچ سے خوف زدہ کیوں ہے؟ ملک بھر میں کارکنان کی پکڑ دھکڑ بھی جاری ہے۔ عمران خان کا عدلیہ اور نیوٹرلز کو واضح پیغام کیا تحریک انصاف کے کارکنان تمام رکاوٹیں عبور کر کے اسلام آباد پہنچیں گے؟ اچھا ناظرین حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کا لانگ مارچ روکنے کے لیے پارٹی عددار اور کارکنان کے خلاف ملک گر جو کریک ڈاؤن ہے وہ جاری ہے اب اس میں تقریباً ڈیڑھ سو سے زائد کارکنان کو حراست میں آلیڈی لیا جا چکا ہے حکومت نے گرفتار کارکنان اور رہنماؤں کو ایم پیو کے تحت جو جیل بھیجنے کا ایک فیصلہ کیا ہے اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی جو اکثریت ہے وہ اس وقت رو پوش ہو چکی ہے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان صاحب اس حوالے سے کہہ رہے تھے کہ جی مزرموں کی کابینہ نے یہ غیر قانونی فیصلہ کیا ہے بلاور اور مولانا نے ہماری حکومت میں لانگ مارچ کیا ہم نے روکنا تو دور کی بات انہیں سہولیات تک دی یہ اداروں کا بھی امتحان ہے اور اداروں اور عدلیہ نے ملک کی جمہوریت کا تحفظ نہ کیا اور اس کی اجازت دی تو پھر اس کی ساکھ خرید گی اس کا مطلب ہوگا کہ یہاں جمہوریت نہیں ہے اچھا پی ٹی ایم اور پیپلز پارٹی اتجاج کو اپنا جمہوری حق کہتی تھی مگر اپنی حکومت آتے ہی اپنے ہی کیے گئے دعویوں سے مکر گئی ہے یہ ذرہ کلپ دیکھئے گا جی تو سنا آپ نے مولانا فضل امان صاحب جمہوریت کے چیمپئن بنتے تھے اور آج ان کی جو مجرمانہ خاموشی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ وہ صرف ایسی جمہوریت چاہتے ہیں جس میں ان کا فائدہ ہو اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں صاحبی بزرزم عمران خان صاحب کے معاونے خصوصی اور سینے رہنما تحریکن صاحب ملک آمر ڈوگر صاحب ڈوگر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اچھا حکومت آپ کے رہنماوں کو گرفتار کر رہی ہے چھاپیں مارے جا رہے ہیں تو کیا تمام لوگ اسلام آباد پہنچ بھی پائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جو گزشتہ رات ہوا اس کی نظیر تو مارش اللہ میں بھی نہیں دکھی میں ایک پلٹیکل ورکہ ہوں اور اسی ماہود میں میں نے آنکھ کھولی ہے کہ رات جس طرح پلس گردی ہوئی اور پورے پنجاب کے اندر فل فورس کے ساتھ کریک ڈاؤن ہوا ملتان نے ہی صرف سو سے زائد کارکنوں کو گرفتار کیا ان کے گھروں کے باہر سیڈیاں لگائیں پھر ان کے گھروں کے اندر پھلان گئے چادر چار دیواری کا پامال کیا ہماری خواتین کو پکڑا ہماری ایک سینور وائس پیزرنڈ ہیں پاکستانی کربان فاطمہ باہلپور سے ہماری سمیرہ ملک اور ملتان سے وہ کافی خواتین کارکنوں کو یعنی کہ خواتین کو تو کبھی مارش اللہ میں بھی نہیں پکڑا چلیں کارکنوں کو حدوداروں کے ہمٹی ہیں میں نے اس کو تو پکڑا جاتا تھا تو ایسی دہشت گردی کی مثال حکومت بفلا گئی ہے بیلکل ان کی پیرو چلے زمین نکل گئی ہے یہ خوف زیادہ ہیں اس عوامی کھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرف وہ انقلاب جو صدائر دیکھتا ہوا اسلام آباد کی طرف گامزن ہے اس کے لیے تو آج بھی ان کا یہ ارادہ ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے جتنی مرجی یہ دہشت گردی کہہ گئے رانہ سناؤلہ یا حمزہ شباز جس کی عملا کوئی حکومت نہیں ہے کوئی آئینی حکومت نہیں ہے کوئی اخلاقی حکومت نہیں ہے اس کا الیکشن ہی نہیں ہوا اور پچیس لوٹے جنہوں نے لوبی میں بیٹھ کے وورٹ دیا تھا وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی وہ اکیلہ تمتنا پھر رہا ہے اور حیرت والی بات ہے کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے اور یہی مزاق جو ہے اتنا پریشان اور بدحال کیا اور محشب آئی سیو میں چلی گئی ہے اور پھر بھی بدماشی کر رہے ہیں دندنا رہے ہیں کہ جناب ہم تو اپنا ایک آئینی جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں ابھی اپنے قریب پہ بتایا بلاول آیا ہم نے فسٹیٹ کیا فضل الرحمان آیا فسٹیٹ کیا حمزہ اور مریم آئی ہم نے فسٹیٹ کیا ہم نے تو کہیں ان کو نہیں روکا نہ کوئی جرفتاری ہوئی نہ کوئی کنٹینر لگائے نہ کوئی رابطوں کو جس طرح پولیس نے چھاپے مار کر عورتوں کو خواتین کو بچوں کو بزرگوں کو حراسہ کیا صرف میرے ایک صلاح ملتان مصور سے زہاد کارٹی مصور کی رفتار ہے اور کسی کو لئیہ جیل بھیج رہا ہے کس کو میاں والی کسی کو دیرہ غازی کر رہا ہے کسی کو رحیم جارخان یعنی کہ اس سے بڑا ظلم اور برپریت ہوگا اگر آپ کے اندر اتری جرت ہے آپ سمجھتے ہیں عوام میں آپ کی تذیر آئی ہے آئیں آگر مقابلہ کریں اور سب سے پڑی بات عوام کی اطالت میں آئیں دنگل لگائیں دنگل سجائیں ایک صاف شفاہ ویلیکشن ہو عوام جس کو بھی ووٹ دے اس کا منڈرٹ تسلیم کریں اتنی سینہ زوری اتنی حج درمی اتنی بدماشی تو میں نے کبھی دیکھ ہی نہیں کہ کون سی جمہوریہ کا مجھے بتائیں کہ ابھی دیر دو مہینے پہلے ان کا کیا گردار تھا اور آج ان کا کیا گردار ہے اچھا ڈوکر صاحب عدلیہ سے عمران خان صاحب میں مطالبہ کیے کہ وہ جمہوریت کو بچائیں تو پھر کیا امید ہے آپ لوگوں کو دیکھیں عدلیہ ہمارے لئے بہت قابل اترام ہے فوج ہمارے لئے بہت قابل اترام ہے ان دونوں اداروں کی اتنی ہی بڑی عزت ہے جتنی ہم اپنے مزرکوں کی عزت کرتے ہیں فوج کی بقا فوج کی عزت اس کے حرمت ہماری بقا ہے پاکستان کی بقا ہے لیکن اب یہ بہت بڑا کوسٹر مارک فوج کے لئے ہے اسٹیبلشمنٹ کے لئے ہے کہ آپ کہتے تھے کہ ہمیں آپ سیاست پر نہ گسٹ ہیں بھائی سیاست نہ تو آپ خود گسٹے گسائے ہیں لیکن کہ آپ نے تو خود سیاست کے اندر کون نہیں جانتا کہ پچھلے کئی ادوار سے اور پچھلے کئی سالوں سے یا کئی مہینوں سے آپ تو خود اس سارے عمل کا حصہ رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ آپ فرنٹ پر نہیں آتے بیک تو بیٹھیں تو خود آرہا آپ نوٹل رہیں ہم چاہتے ہیں کہ فوج سیاست میں داخلت نہ کریں ایک بار آخری بار اس قوم کو چوہتر سالوں میں ایک خواب جو قوم دیکھتی ہے ایک صاف صفاق الیکشن میں اپنا ایک مرکزی کردار ادا کریں اور اس وقت جو ملک سیاسی اور آنی آہنی بہران کا شکارہ اس دوران سے نکالیں آپ بڑھیں آپ کی بٹھا سکتے ہیں سب کو ہم نے تو ہماری کوئی لڑائی کوئی زید نہیں کوئی انانی ہم تو صرف جاتے ہیں کہ ہمارا یہ صاف شفاف پور امن احتجاج ہے کہ ہمارا آہنی حق ہے پہلے بھی ہم نے آج تک جتنے احتجاج ہیں پور امن کی ہیں وہ ہونے دیں اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے آج ہمارا آپ مطالبہ مان دیں ہماری کوئی کوئی آپ کے ساتھ لڑائی نہیں ہے کہ آپ اپنے کردار آدھا کریں اور آپ آپ کو کرنا پڑے گا میرے موں میں خات آج نہیں تو کل کل ایک رات ایک نوجوان حلس والے کی شہادت ہوئی ہے مجھے بڑا دکھ ہے لیکن اس کی وجہ کیا بنی اس کی ذمہ داری کس پر ہے کہ ایک سلف ڈیفنس کرنا ہر شخص کا فرض ہے اگر آپ رات تو چوروں کی طرح دیوار کلان کر آئیں گے تو اگلا آدمی تو جو بیٹھا ہے وہ تو اپنے کوئی نہ کوئی پروٹیکشن کرے گا لیکن جو ہوا بہت برا ہوا قابل افسوس ہے اب خدا نہ خواستہ میرے موں میں خات کل اگر یہاں کوئی چادر چار دیواری امن امان کوئی مسئلہ بن جاتا تو یہ جانبیس ملکی ہماری ہے مال بھی ہمارا ہے تو یہ تمام مقتدر قوتوں کے دیکھنا تھا یہ پبلک پرپیٹی بھی ہماری ہے عوام بھی ہمارا ہے سب سے بڑے پاکستان ہمارا ہے آج پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں ہم ہم تصادم کا سوچ نہیں سکتا کہ کوئی تصادم ہو کوئی انارکی اور خدا نہ خواستہ کسی کا بھی نقصان ہو تو یہ رات آج کی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک بڑی اہم رات ہے اور جو مقتدر قوتیں ہیں جو فیصلہ ساز لوگ ہیں ان کو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں وہ اپنا کردار ادا کریں اور بیٹھ کر کوئی حل نکالیں تاکہ اس حل اور یہ تو سب جانتے ہیں پوری دنیا جانتی ہے بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ ہمارا مینڈیٹ چراتی آئی ہے انہوں نے بیس قومی سمبلی میں ہمارے لوٹے بنائے پچیس دنہ سبائی سمبلی میں بنائے کروڑ اور اربوں روپے اخریداری ہوئی اور اس کے بعد آج ایک ووٹ کے سہارے پر یہ حکومت کھڑی ہے تیرہ جماعتیں جو غیر فطری اتحاد ہیں جو کل کو ایک دوسرے کیا گلہ کاٹنے کی بات کرتے پیٹ ہارنے کی بات کرتے جو دلٹہ لٹکانے کی بات کرتے آج وہ سب حکومت کا حصہ انٹی عمران خان صرف ایک درد عمران خان ہے اور یہ سب لوگ ہیں لیکن آج اللہ نے کرم کیا کہ دو مہینے کے اندر یہ اس قوم کو انہوں نے جگہ دیا یہ غیور قوم ہے اور یہ جاگ گئی اور دو مہینوں میں اللہ نے اس قوم کے دل پھیر دیا